شعوبِ ابی طالب کی سختیاں ناظرینِ قرام جب حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کی ریشہ دوانیاں بہت پڑ گئیں اور ان کا رویہ نہایت جارہانہ ہو گیا تو ان سنگین حالات میں حضرت ابو طالب نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا انہوں نے اپنے جدہ امجد عبد بناف کے دو صاحبزادوں حاشم اور متلب کے ذریعے وجود میں آنے والے دو خاندانوں کو جمع کیا اور کہا میں آج تک اکیلہ اپنے بھتیجہ کی حفاظت اور دفاع کرتا رہا اب تم سب مل کر یہ فریضہ انچام دو عربی حمیت اور غیرت کا تقاضی یہی تھا ان دونوں خاندانوں کے سب ہی کافر اور مسلمان افراد نے حضرت ابو طالب کی تجویز قبول کر لی صرف بدبخت ابو لخب ہی ایسا شخص تھا جو سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرقین سے جاملا اور ان کا ساتھ دیا ناظرین ادھر قریش بھی غافل نہ تھے انہیں حضرت ابو طالب کی تدابیر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بنو حاشم اور بنو مطلب کے اکٹھے ہونے کی متواتر اطلاعات مل رہی تھی اب ان کے لیے قتل کے منصوبے پر عمل کرنا آسان نہیں تھا انہوں نے ایک اور تدبیر سوچی یہ ظلم کی ایک ایسی تجویز تھی جو اب تک کی تمام کاروائیوں سے زیادہ سنگین تھی مشرقین وادی محصب میں جمع ہوئے اور تیک کیا کہ ہم بنو حاشم اور بنو مطلب کا سوشل بائی کارٹ کریں گے ہم ان سے شادی بیع کریں گے نہ لین دین کریں گے خرید و فروخت کریں گے نہ ان کے گھروں میں جائیں گے اور نہ ہی بات چیت کریں گے ان سے ہمارا یہ بائی کارٹ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں یہ ظالمانہ فیصلہ باقاعدہ دستاویز کی شکل میں لکھا گیا جس میں مندرجہ بالا تمام اہد و پیمان شامل تھے سلخ کے تمام تروازے بند کر دیا گئے اور اہد کر لیا گیا کہ وہ بنو حاشم کی طرف سے سلخ کی کسی بھی پیشکش کو قبول نہیں کریں گے یہ دستاویز ایک شخص بغیز بن عامر بن حاشم نے کلم بند کی اس بدبخت کا ہاتھ شل ہو گیا اس اہد و پیمان کے بعد اس دستاویز کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا اور ابو لہب کے سوا بنو حاشم اور بنو مطلب کے تمام لوگ شعبے ابی طالب میں محبوس ہو گئے شعبے ابی طالب شہر سے ہٹ کر مکہ کی مشرق میں جبلہ ہرہ کے قریب ایک گھاٹی ہے ناظرین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے ساتھمیں سال محرم کی چاندرات کا واقعہ ہے اس بائیک آٹ کے نتیجے میں شعبے ابی طالب میں حالات نہایت سنگین ہو گئے غلے اور سامان خرد و نوچ کی آمد بند ہو گئی کیونکہ مکہ میں جو غلہ یا فروخت کا سامان آتا تھا اسے مشرقین پہلے ہی لپک کر خرید لیتے تھے اس لیے گھاٹی میں محسور افراد کی حالت نہایت پتلی ہو گئی انہیں پتے اور چمڑے تک کھانے پڑے فاقا کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھی ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی وہ بھی خفیہ طور پر پس پردہ وہ لوگ خرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے اور انہیں کافلوں کا سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکہ والے اس قدر بڑھا چڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے کہ غریب محسورین کے لیے کچھ خریدنا محال ہو جاتا ناظرین حکیم بن حضام جو ام المومنین حضرت ختیجہ کا بھتی جاتا کبھی کبھی اپنی پھوپی کے لیے گھنوں بھجوا دیا کرتا اس بار اس کا سابقہ ابو جخل سے پڑ گیا وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور حکیم کو اس کی پھوپی کے پاس بھجوا دیا تاکہ وہ گھنوں دے آئے ادھر حضرت ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تو وہ رسول اللہ سے کہتے تم اپنے بستر پر سو جاؤ ان کا مقصد یہ خودہ کہ اگر کوئی ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت رکھتا تو دیکھ لے آپ کہاں سو رہے ہیں پھر جب سب لوگ سو جاتے تو آپ اٹھتے اور حضور نبی قریم کی جگہ بدل دیتے یعنی اپنے بیٹوں بھائیوں اور پھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلح دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اب تم اس کے بستر پر چلے جاؤ ناظرین ان حالات میں پورے تین سال بیٹ گئے اس کے بعد محرم دس نبوی میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمان اہد و پمان کے اختتام کا واقعہ پیش آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ شروعی سے قریش کے کچھ لوگ اس اہد و پمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تک دو گی اس کے خاتمے کا اصل محرک قبیلہ بنو آمر بن لوی کا حچام بن عمرو نامی ایک شخص تھا یہ رات کی تاریکی میں چپکے چپکے شعب ابی طالب کے اندر بھیج کر بنو حاشم کی مدد بھی کرتا یہ ظہیر بن ابو عمیہ مقزومی کے پاس پہنچا ظہیر کی ماں آتکہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی حضرت ابو طالب کی بہن تھی اس نے ظہیر سے کہا کہ کیا تمہیں یہ گوارہ ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے مامو کا وہ قابل رحم حل ہے جسے تم خوب جانتے ہو ظہیر نے کہا افسوس میں تنے تنہا کیا کر سکتا ہوں ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھارنے کے لیے یقیناً چل پڑتا اس نے کہا اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے پوچھا کون ہے کہا میں ہوں ظہیر نے کہا اچھا تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو ناظرین اس پر حاشم محتم بن عدی کے پاس گیا اور بنو حاشم اور بنو مطلب سے جو عبد مناف کی اولاد تھے مطعم کے قریبی نظمی تعلق کا ذکر گر کے اسے ملاقات کی اور کہا کہ تم نے اس ظالم پر قریش کی ہم نوائی کیوں کی مطعم نے کہا کہ افسوس میں تنے تنہا کیا کر سکتا ہوں حشام نے کہا ایک آدمی اور موجود ہے مطعم نے پوچھا کون ہے حشام نے کہا میں مطعم نے کہا اچھا اب تیسرا آدمی تلاش کرو حشام نے کہا تلاش کر چکا ہوں پوچھا وہ کون ہے اس نے کہا زبیر بن عبی امیہ مطعم نے کہا اچھا تو اب چوتھ آدمی تلاش کرو یہ سن کر حشام بن عمرو ابو البختری کے بن حشام کے پاس گیا اور اسے بھی اسی طرح گفتگو کی جیسے مطعم سے کی تھی اس نے کہا بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے حشام نے کہا ہاں پوچھا کون کہا زہیر بن عبی امیہ مطعم بن عدی اور میں اس نے کہا اچھا تو پانچواند بھی ڈھونڈو اس کے لئے حشام زمع بن اسود بن مطلب بن عصد کے پاس گیا اور اسے گفتگو کرتے ہوئے بنو حاشم کی قرابت اور اس کے حقوق یاد دلائے اس نے سوال کیا کہ کیا تم جس کام کے لئے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے حشام نے اس بات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے اس کے بعد ان لوگوں نے حجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ اہد و بیمان کیا کہ ہم صحیفہ چاک کر دیں گے زہیر نے کہا میں ابتدا کروں گا یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا ناظرین اس وقت ابو جہل مسجد حرام کے ایک کوشے میں بیٹھا ہوا تھا وہ بولا تم غلط کہتے ہو اللہ کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا اس پر زمعہ بن اسود نے ابو جہل سے کہا واللہ تم پلکل غلط کہتے ہو جب یہ صحیفہ لکھا گیا تب بھی ہم اس پر راضی نہ تھے اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی زمعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ ماننے کو تیار ہیں اس کے بعد مطعم بن عدی حشام بن عمرو نے بھی صحیفہ کا انکار کیا ناظرین یہ ماجرہ دیکھ کر ابو جہل نے کہا یہ بات رات ہی کو تہکی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور کیا گیا ہے اس دوران حضرت ابو طالب بھی حرم پاک کے گوشے میں موجود تھے ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس صحیفہ کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ کے کیڑے لگا دیا گئے ہیں جو ظلمہ ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر گئے ہیں اور صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے نبی خریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قرآن سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے ابتیجے نے انہیں اس صحیفے کے اہد و پیمان چٹ ہو جانے کی خبر دی ہے اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے پھر تمہارا جو چی چاہے کرے کرنا لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکارڈ اور ظلم سے بات آنا ہوگا اس پر قرآن نے کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہی ہیں ناظرین ادھر ابو جاہل اور باقی لوگوں نے نوک جھوک ختم ہوئی تو متعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایہ کر دیا ہے اور صرف بسم اللہ باقی رہ گیا ہے اور جہاں جہاں اللہ کا نام درج تھا صرف وہی جگہ محفوظ ہے کیڑوں نے اسے نہیں کھایا باقی سارا صحیفہ قریڑے ہڑپ کر گئے اس کے بعد صحیفہ چاک کر دیا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام حضرات شعب ابی طالب سے نکل آئے یوں مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم شان نشانی دیکھ لی اور یہ ظالمانہ اور سنگ دلانہ سوشل بائیکارڈ اپنے انجام کو بہنچ گیا مکہ میں ابو سفیان بہت بے جین تھا آج کچھ ہونے والا ہے اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی اس کی بیوی ہندہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا قلیجہ چبایا اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آگئی کیا بات ہے کیوں پریشان ہو ابو سفیان چونکا کچھ نہیں طبیعت خبرا رہی ہے میں ذرا گھوم کر آتا ہوں یہ کہہ کر گھر کے بیرونی تروازے سے باہر نکل گیا مکہ کی گلیوں میں سے گھومتے ہوئے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا تھا اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسی میدان پر پڑی ہزاروں بچل روشن تھی لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی اور بھنبھنا ہٹ کی آواز تھی جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں اس کا دل دھک سے رہ گیا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اتنا تو وہ سمجھ ہی جگہ تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیم سو رہے ہیں اور یہ لشکر یقینا مکہ پر جڑھائی کے لیے ہی آیا ہے وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہیں وہ آہستہ آہستہ اوٹ لیتا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے اس کا دل دوب رہا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے اور یقینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہنساروں کے ساتھ مکہان پہنچے تھے وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اکب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا رہے تھے اس کا ایک ایک قدم کئی کئی من کا ہو جگہ تھا ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یادہ رہے تھے جنگ بدر، اخد، خندق، خیبر خب اس کی آنکھوں کے سامنے تھے اسے یادہ رہا تھا کہ کیسے سردارہ نے مکہ کو اکٹھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں ان کو ہمیں واپس لو کیسے اس کی بیوی ہندہ نے امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا اور ناک اور کان کاٹ کر گلے مہار بنا کر ڈالے اور اب اسے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اسے یقین تھا کہ اس کی روایات کے مطابق اس جیسے دہشتگرد کو فوراں تہہ تہہ کر دیا جائے گا ادھر بارگاہ رسالت رحمت اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام موجود تھے اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آکر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی اللہ اکبر خیمہ میں نعرہ تکبیر بلند ہوا ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی خیمہ میں موجود عمر ابن خطاب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو بیان سے نگال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے شروع سے سارے فساد کی جڑی یہی ہے چہرہ مبارک رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا اور ان کی دلوں میں اترتی ہوئی آواز گنجی بیٹھ جاؤ عمر اسے آنے دو عمر ابن خطاب حکم رسول کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس جلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے کر ڈالتے اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت اللہ العالمین کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اسی کے امامے سے اس کے پشت پربند ہوئے تھے چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے اور اصحاب رسول نے ایک عجیب جملہ سنا اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ بیٹھ جاؤ ابو سفیان ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر بچھے کالین پر بیٹھ گیا پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا عمر ابن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی ابو بکر ابن قحافزہ کی آنکھوں میں اس کے لئے افسوس کا تاثر تھا عثمان بن افان کے چہرے پر عزیز داری کی ہمدردی اور افسوس کا ملاجلہ تاثر تھا علی کا چہرہ سپاٹ تھا اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کر ٹھہر گئی جہاں جلالت اور احمد کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ قائنات کی خوبصورت ترین مسکرہ ہٹی کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں تھی بہت حمد کر کے بولا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں عمر ابن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ یہ شخص مکاری کر رہا ہے جان بچانے کے لئے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے مجھے اجازت دیجئے میں آج اس دشمن عزلی کا خاتمہ کر ہی دوں آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ عمر آپ نے نرمی سے پھر فرمایا بولو ابو سفیان کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو جی یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اور آپ کا دین ہی سچا اور آپ کا خدا بھی سچا اس کا وعدہ پورا ہوا میں جان گیا ہوں کہ سب مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بجا سکے گا چہرہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکرہ ہٹ پھیلی ٹھیک ہے ابو سفیان تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں جاؤ تم آزاد ہو سب ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ میں تمہارے گھر کو لے گا وہ محفوظ ہے ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھے اور مکہ والوں سے کہنا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے جو اپنی کسی عبادتگہ میں چلا گیا اس کو امان ہے یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ رہا اس کو امان ہے جاؤ ابو سفیان جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے ماہر نہیں ہوگی ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کامتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہو و رسولہو سب سے پہلے عمر ابنے خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے لگایا مرحبا اے ابو سفیان اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے تمہاری جان و مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لئے شدید نفرت اور قصہ تھا اور جو اس کی جان دینا چاہتا تھا اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا تھا یہ کیسا دین ہے یہ کیسے لوگ ہیں سب سے گلے مل کر وہ رسول اللہ کے ہاتھوں پر بوسا دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا وہ دہشتگرد ابو سفیان جس کے شہر سے مسلمان آج تک تنگ تھے انہیں کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا جہاں سے گزرتا اس اسلامی لشکر کا ہر فرد ہر جنگجو ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے اب آگے پڑھ بڑھ کر اس سے مسافحہ کر رہے تھے اسے مبارک بات دے رہے تھے اور خوش آمدید کہہ رہے تھے اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے زیادہ نمائع ابو سفیان تھا مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو جگا تھا کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک کترہ بھی نہیں تھا لشکر اسلام کو ہدایت مل چکی تھی کسی کا گھر میں داخل مت ہونا کسی کی عبادتگاہ کو نقصان مت پہنچانا کسی کا پیچھا مت کرنا عورتوں اور بچوں پر خات نہ اٹھانا کسی کا مال نہ لوٹنا بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے مکہ والو رسول خدا کی طرف سے تم سب کے لیے عام موفی کا اعلان ہے کسی سے اس کے سابقہ عامال کی باز پرس نہیں کی جائے گی جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی صرف مسجد الحرام اور اس کے حدود کے اندر بدھ پرستی کی اجازت نہیں ہوگی کسی کا ذریعہ معاش نہیں چھینہ جائے گا کسی کو اس کی جائدات سے محروم نہیں کیا جائے گا غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے اے مکہ کے لوگوں ہندہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لچکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا لیکن ابو صفیان نے تو رات یہی کہا تھا اسلام قبول کر لو سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی مکہ فتح ہو جگا تھا بینا ظلم و تشدد بینا خون بہائے بینا تیرو تلوار جلائے لوگ جوک در جوک اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے مسجد حرام کے سہن میں جمع ہو رہے تھے اور تب ہی مکہ باروں نے دیکھا اس حجوں میں ہندہ بھی شامل تھی پیارے دوستو یہ ہوا کرتا تھا اسلام یہ تھی اس کی تعلیمات یہ سکھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے